انٹرنیشنل لیول پر گفتگو ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ سب جو ہے نا شبیر آباد بھی یہ لائیو دکھایا جا رہا ہے سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ شبیر آباد کبھی آباد ہوگا ہم جب چلے جائیں گے تو سب بھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں جب پہلے گاؤں میں پڑتا تھا تو ادھر ما شا اللہ نہ فلٹر پلانٹ تھا نہ بجلی تھی نہ کوئی سڑک وغیرہ اچھی تھی بس سن دے تو کھوتی چال سکتی ہے تو پہلے وہاں پہ پہنی پیا کرتا تھا پہنی پیا کرتے تھے لیکن گندہ پیا کرتے تھے میں بھی گندہ پیتا تھا جس کی وجہ سے موشن لگ جاتے تھے ہفتہ ہفتہ واشروع میں گزارنا پڑتا تو اب میں ادھر سے نکلا کر آیا ہوں اس چوک منڈا میں ما شا اللہ تو ادھر ما شا اللہ ادھر تو روڈ بن گئے ہیں ما شا اللہ جب میں آیا ہوں تو گھر میں جو گاؤں میں اب فلٹر پلانٹ لگیا ہے بیجلی آگئے ہر گھر میں فریج ہے میں گرمیوں میں اتنا گرم پانی پیتا تھا کہ میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے ما شا اللہ اس تو اب آپ کا سوال کیا ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ چوک منڈا بھی چھوڑ جائیں گے میرا مطلب کہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے فوت کی نہ سمجھنا اللہ نہ کریں آپ زمان چھوڑیں لیکن آپ زمانہ نہ چھوڑیں نہیں نہیں ساتھ جی زمانہ ہمیں زمانہ ہمارے ساتھ ایسے جوڑا ہوا ہے جیسے لک جوڑی ہو لک آپ تروازے کر لیں لوگ وہ جو ساتھ غلط سمجھ رہے ہیں وہ کمر والی تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا بتا رہا ہوں تو پھر یہ چوک منڈا کیسا ہو جائے گا ہمارے جانے کے بعد ادھر کوئی ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی یا ہمارے جانے کے بعد ادھر نقصان ہوگا یا فیدہ ہوگا بس کر تو بس کر اسطاع کو آپ سوال مختصر کریں تاکہ آپ کا جواب میں سوال ہی شاہدی نام بنے تو کیا ہوگا اب بھئی چوک ہو جائے وہ آپ کا شاہدی کا کوئیشن نہیں ختم ہو یا سر پہلے میرے شاہدی پہلے میرے شاہدی نام تو کیا ہوگا اچھا پہلے پاتھ یہ ہے کہ میں کسی کے آنے جانے سے ہونے پارک نہیں پڑھتا ہے پسکتی آپ کو تو پڑھے گا ہمارے جانے کے ایک جو زدیکسی لوگ ہوتے ہیں مذہب جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں دھر پڑھتے گاری کو آپ اے زمانہ ماضی ایدھر ہو مجھے چاہتے ہیں مذہب بندہ ہے کیوں یا سر زمانہ ماضی اس لیے نام ہے کہ ہمارے اس کلاس میں اس لیے نام ہے ملوی صاحب یہی ہے ملوی صاحب یہ ہے یہ کچھ چھوٹی لکن یہ پچھارا فموشن ہے تو کیا پتہ اس لیے پڑھتا ہے اس لیے پینچر تھی یہ رگڑ پیندہ ہے سری بھائی سوکسن اس لیے ملوی صاحب کیا وجہ ریزن کیوں میں وزیر آدم پہنیا ہوں پہلے پچھا مالی اس کو برباد کرنے کے لئے کو بہتے ہیں جو مریم نواز نے آپ نے فیصلہ کیا ہے میں نے بڑا اپریشیئر کیا ہے کیا کیا فیصلہ کیا ہے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ مجھے کے لاہور بورڈ وجوہمالہ بورڈ فشاور بورڈ فیصلہ پاس بورڈ جڑاگازی خان بورڈ علی بورڈ بورڈ ملتان بورڈ سرگودہ بورڈ سہیوال بورڈ سارے بورڈ اس نے کہا کہ بورڈ بورڈ کیا لگا رہا ہے یہ آپ ایک ہی بولے منجاب بورڈ بورڈ آئے 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 کس باپ قاتل اداعے جو مارگ دیتی ہیں چور ایک چیز کو سوچتا ہے بندہ کون 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 سے گھر میں جا پیچوری کریں بیترے کے سب بھی کٹھا کر لیں جیس سر جیسے اس کے والد صاحب نے کیا کٹھا کرتے ہیں جیس سر جیسے اس کے والد صاحب نے کیا کٹھا کرتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے برنک میں رہنے کے فیصل نہیں ہے ایک بار شبیرہ باد میں آگیا تھا اچھا تو شادیوں کا سلسلہ بند ہو جائے ہماری ہونے کے بعد تو کیا ہوگا آپ آرے دے نہیں لے جاں آپ کو انتظر نہیں لے نہیں نہیں زردی ہمیں کسی کسی کے بعد کا تو ایشو ہے یہ پیپر میں لکھا ہے کہ اونٹ کی شادی تو ہو جائے گی لیکن میری شادی نہیں ہوگی احساس سے کمتری کا شکار ہوگا کیونکہ اونٹ جسابت زیادہ ہے یہ اسے دیکھ کے آپ نے آپ کو کام سمجھتا ہے ساڑ میں ایک دیکھا جائے تو اونٹ اور اس میں کوئی جانہا فارک نہیں ہے کوئی زیادہ فارک نہیں ہے لیکن قد کا فارک ہے اس کا توڑا بڑا ہے اس کا چھوٹا لیکن ذین کا اونٹ کا پاہوں اور اس کا اموں برابر ہی یہ باٹی چاہیں بلکل ویزا ہے یہ ما شاءاللہ میں نے سن ہے اسے مانگنی ہوگی سار جی مانگنی ہوئی ہے دیکھیں اسے پوچھیں کیا پوچھیں آپ کو شاہدی کے لئے ہر روز کہتا ہے شاہدی کدھو ہونی ہے شاہدی ہوتی کیا ہمیں گھار آنے کہتا ہے چل نکل نکل رکھ پہ جال یہ جہاں پہ پلخانی بھی ہو رہی ہے نا اب وہ کہتا ہے وہ دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں سبیر آباد کے جترے بھی لوگ ہیں بھائی بات تو سنے پوری اگر میرے بات پوری سنے گئے تو صحیح ہو گئے یا سر پھر سر کو سنانے کا مقام ہے ہی چوکٹی پہ کریں گے یہ بندہ چوکٹی کہا بولا جا رہا ہے ساتھ آپ نے کہا وہ بندہ پورے سال نہیں بولا وہ بندہ پورے سال خموش ہو گیا یہ خموشی فطرت میں نہیں ہے نا بولنے سے دوسرے کو انڈسٹینڈنگ کرنے کا موقع ملتا ہے بندے کو بولنے چالنے کا باہر جب جب جاتے ہیں دنیا رنگ برنگی ہوتی ہے اب اس کا بار میرا انڈسٹینڈی ہوا ہے زندگی میں مجھے زندگی میں زندگی سے سکھوا ہے کیوں ایسا کیوں واقع ہے زندگی تو پیاری ہوتا ہے زندگی میں انجوائے کیا جاتا ہے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ نام تو موت کا بننام ہے تکلیف پر زندگی دیتی ہے لیکن آپ کو یہ تکلیف ملی کہا سے رشتہ داروں سے بھائیوں سے زندگی جو ہوتی ہے وہ خود تکلیف دیتی ہے لابن نہیں ہوتا کہ کسی سے تکلیف ملے زندگی تو کیسے تکلیف دیتا ہے زندگی تو آسان آسانیہ دیتی ہے نہیں ہر کسی تکلیف تو دوست یا رشتہ دار وغیرہ دیتے ہیں نہیں نہیں ہیسا کچھ نہیں ہوتا ایکسپرینسز جو ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں سر آپ کے ایک پرسنلی کوئیسٹر کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا پھوپو سے کیسا روی ہے ماشاءاللہ صحیح ہے ساری پھوپو ٹھیک ہے ہاں جی ساری کسی سے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکوہ ہے مطلب پھوپو کا بیہوئی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا سوال آپ ایک کریں ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے وزیراعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں آپ اس قوم کے لیے کیا کچھ کریں ایک دن کا وزیراعظم بڑا اہم سوال ہے آپ کا مجھ سے بھی کسی نے کیا تھا اس لیے اور اگر مجھے ایک دن کا وزیراعظم بنا دیا جائے ایک دن میں تو صرف آپ نہائی پائیں گے نہیں نہیں اگر آپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کیلئے کیا کرنا ہے تو میں صاحب سے پہلے در نواز شریف کو نکالوں گا یہاں کیوں کیوں آپ آکر ادھر 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 اسے والے بھی میں مرنواز کو پسند کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے بورڈ ختم کر گا نا اب پنجاب بورڈ بنانا ہے یہ بات مجھے بہت تو سارجی ہم جیسے کدھر جائیں گے اگر پنجاب بورڈ ہو جائے گا تو ہمیں تو ڈی جی خان بری مشکل سے پاس ہوتا ہے ابھی دیکھیں ٹک ٹک بند کر رہے تھے تو میں اچھا ہے میرے پاس موبائل نہیں ہے وہ کار دے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹک ٹک بند کر رہا ہے تو غریب بندہ کہاں جائے گا غریب بندہ ٹک ٹک چلاتا ہے اتنا اتنا مہنگا پیک ہے غریب کیسے لگوا سکتا ہے کہ ٹک ٹک سے وہ کیا کر رہے ہیں غریب بند کو پتہ ہی نہیں نا ٹک ٹک ہے کیا سر غریب بند کو نہیں تو بندہ کہاں جائے گا جیسے پتے نہیں ہے کہاں جانے آج سر وہ تو لیکن آپ آپ ہمارے کوئیسٹن کا پرسل ہی جواب دے آپ ہمارے جواب دے کہ وزیر اعظم ایک دن آپ اس دن کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا تو آپ کیا کریں میں نے بتا دیا ہے کہ میں یہی کروں گا کیونکہ اگر ہے خوشحال وطن تو ایک دن میں اسے چلو تو تین گھنٹے میں آپ اسے نکال دیتے ہیں بعد میں کیا کریں گا واپس آجائے گا وہ پہلے بھی تو آتا جاتا رہتا ہے پھر اسے نکالے چلے جائیں گے نہیں بس ایک دن کا وزیر اعظم پھر کیا کرے گا پھر وہ مجھے نکالے گا اور کیا کر رہا ہے مجھے صرف ایک ہی کام ہوگا صرف نواز شریف کو نکالا جائے گا اب اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس نے آٹومیٹک آ جانا ہے نہیں آٹومیٹک باہر ایک اندار یہ کیا آپ یہ دیکھیں نا کہ جب میں ایک کو باہر نکال رہا ہوں بطن سے باہر نکال رہا ہوں تو دوسرا تو جیل سے آٹومیٹک آٹومیٹک باہر آئے گا اور ایک کوئسٹن ہے کہ اگر اچھا کوئسٹن جو ہے نواز شریف سے ہٹ کے کرنا اچھا نواز شریف سر جی پاکستانی ایکٹر میں آپ کو کون سی ایکٹر ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے مطلب آپ کی پسند ہے جیسے آپ اس کی ویڈیو دیکھتے مجھے نام تو نہیں آتے لیکن مجھے ڈراما ڈراما ایک ہے اس میں مجھے ایک ایکٹر آپ میل کا پوچھ رہے ہیں مجھے فیمل سے زیادہ نا وہ میل پسند ہے اس کو میں ڈراما میں دیکھ رہا ہوں اشک مرشد سر جی آپ کو بھی روک لگے ہو میں اس کے آپ کو بھی سیکی آئی ہوئے جدائی کے لیکن سر جی تی میل میں کون پسند ہے ای میل میں ہاں ایکٹنگ کے لئے آسے پوچھ رہے ہیں ایکٹنگ کے لئے آسے مطلب کون سی ایکٹر اچھا ایک اچھی ایکٹنگ کر لیتے مطلب خوبصورت بھی ہے پاکستان کی شان ہے نام مجھے میں وہ ڈراما دیکھ رہا ہوں اس کا ڈراما ہے اس سے ہٹ کے اور بھی دیکھ رہا ہوں میں ڈرام مجھے پھر بول گیا ہے تو اس میں وہ لڑکی جو ہے نا وہ تیرے آنے سے نہیں نہیں وہ کریکٹر دا کر رہی ہے اس میں وہ چاہتے کہ میں امیر بن جاؤ وہ اپنے شوہر کا جو ہے نا صدہ کر دیتی ہے کسی امیر لڑکی کہ میں تجھے گولی مراد ہوں مجھے مجھے ایک پسند ہے مہدھوری دکھشپ ہاں انڈیا کی ہاں انڈیا میں اب تو وہ فلمیں نہیں کرتی ہے وہ سب سے اچھی ہے پاکستانی کا مجھے نام نہیں آتا وہ پریزاد میں جو ہی رین تھی وہ اچھی ہے جو بھی ہیں وہ اچھی ہے ہم سے آپ کو کوئی شکوا نہیں مجھے کوئی شکوا نہیں کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں ہے آپ کی کلاس بہت اچھی کلاس ہے نہیں آپ لوگوں کی کلاس ہے وہ بہت میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کریں قابل احترام کلاس ہے میرے سر جی پھر بچے کا مارتے کیوں ہے سر جی دیکھیں وہ مجبوری ہے آخر آپ لوگوں کو کنٹرول رکھنا ہے پڑھانا ہے ریزلٹ لینا ہے آپ پہ سر جی مانگ رہے نہیں آئے مجبوری ہاں مجبوری اور سر جی آپ اپنا ہم بانس والا ڈنڈا گھم نہیں کرتے تھے وہ گھم ہو جائے گا پھر اور بنگ والیں گے ملک میں ختم ہو گیا ہے ہمارے بعد ڈنڈے کا کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا اپ سکسٹین اس کا نام رکھا ہے اپ ڈیٹ نہیں ہوگا سر جی وریان اپ ڈیٹ نہیں آئے گا سر جی 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 ویسی وہ ٹھیک ہے اپنے اصل حالت میں وہ ٹھیک ہے سر اگر وہ ٹوٹ گیا تو آپ کیا اس پر زہریں افسوس کریں گے ہم ایسی چیز ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے دل کبھی نہیں ٹوٹ نے دیا وہ تو گھڑا ہے لیکن ٹوڑے تو بہت نہیں ہیں اگر اپنا ٹوڑے بھی نہیں ہیں کسی کا نہیں دل شریف آدمی ہوں شریف آدمی ویسے آپ سے کبھی کسی کا دل مطلب بندے کو چیرے سے پتا چل جاتا نا کہ یہ مجھ سے نراز کسی کے ساتھ ایسا نراز کی ہوئی کس طرح سے مطلب آپ نے کسی کو کوئی بات کی اور اس نے مائنڈ کی یہ تو عام سی بات ہے یہ تو روز ایسا ہوتا رہتے ہیں میرے ساتھ جس طرح کا میرا مزاج روز ایک جاتا ہے نراز ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے چلی مہربانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے